مرکزی انجمن تاجران ازاد کشمیر نے میگائی مقاوت آجر بچو مہم کا آغاز کر دیا ہے مہم کے پہلے مرحلے میں انجمن تاجران ازاد کشمیر کی قیادت مرکزی صدر عبدالرزا خان کی قیادت میں رابطہ مہم پر نکل آئی جا ازاد کشمیر بر کا دورہ کرنے کے بعد بیجا میگائی کے خلاف ریاست کی رتجاج کی کال دیں گی انجمن تاجران ازاد کشمیر کے صدر عبدالرزا خان نے دی گروہ دیداران کے ہمراہ راولہ کھوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں میگائی کا توفان برپا ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہر ایک موبائل چھیننے والا چور اور ڈاکو بن جائے گا یہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک کے لوگ تاجر بھی سیبل سوسائیٹی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اب ڈاکیں مارنا شروع کر دیں گے لوگ موبائل چھیننا شروع کر دیں گے اس کی وجہ کیا ہے بے روزگاری ہے ریاست جو ہے کہتے ہیں ماں جیسی ہوتی ہے تو پھر یہ کیسی ماں ہیں دیکھیں نا ہماری ماں ہیں تو جب ہم شور شرابہ دو لڈنگ ٹیکس بھی دے رہے ہیں ہم اس میں سیل ٹیکس بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے دو روپے ان سٹھ پیسے میں آپ بجلی لے رہے ہیں اس کے اوپر یہ سارے جو آپ ٹیکس لگا رہے ہیں یہ ہمیں بتایا جائے اس کا مصرف کیا ہے یہ اس خطے کی عوام کو آپ سبسیڈی دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر یہ مثال کے طور پر دیکھیں نا میں آپ ایک چھوٹی مثال دوں بہت لمبی بات ہو جائے گی آپ کسی بجلی کے برکیات کے آفس میں چلے جائیں سردیوں میں تو وہاں دو زار تین ہزار میگا وارڈ کا اٹر پڑا ہوگا اور صبح سے شام تک لگا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے بل نہیں دینا اب میرے جیسا کسی بندہ جس کے اب دس پندرہ زار پر ہمانا بل آئے گا وہ تو گھر بلوں کو کہے گی گزر بھی آپ نے اتنی ٹائم لگانا ہے جتنا ضرورت ہے اس طریقے بھی احتیاط کرنی ہے تو یہ چیزیں ہیں ساری یہ جو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس خطے میں جو لوگ ہیں یہ الگ ہیں اور حکمران الگ ہیں دیکھیں یہی لوگ جو ہے ان کو ووڈ دے کے منتخب کرتے ہیں ہمارا یہ جو نیٹ ورک ہے یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے اس پہ ہماری کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں میری کوئی اور پارٹی ہوگی ان صاحب کی کوئی اور پارٹی ہوگی وسیم بھائی کی کوئی اور پارٹی ہوگی ان صاحب کی کوئی اور پارٹی ہوگی لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ مارچ ہے اس کو آج سے ہمارا یہ مارچ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ہم پورے آزاد کشمیر میں ایک کنسنسٹیڈیویلپ کریں گے جس طرح سے یہاں پہ پونچ والوں نے ایک بات کا اعلان کیا کہ ہم اسلامباد کے طرف مارچ کریں گے آٹھ تاریخ کو جو ہے وہ پنش والوں کا اسلامباد کے طرف مارچ ہوگا اسی طرح سے ہم پورے آزاد کشمیر میں کنسنسیف ڈیولپ کریں گے اور کنسنسیف ڈیولپ کرنے کے بعد ہم بھی اس بات کا فیصلہ کریں گے اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے ہوتی ہیں اور ٹریڈ جین ان کے پیچھے ہوتی ہیں ٹریڈ جینن آپ سے یہ اگزارش کرتی ہے کہ آپ اٹھیں انش والوں کی طرح آپ بھی اس بات کا اعلان کریں پورے آزاد کشمیر کے سطح پر اعلان کریں اور یہ جو اہوانوں میں بیٹھے ہوئے اس ملک کے غدار ہیں یا اشرافیہ کی شکل میں اس ملک کے غدار ہیں بیروگریسی کی شکل میں اس ملک کے غدار ہیں اور موسٹی لوگ اس ملک کے غدار ہیں میں ہر ایک کو نہیں کیا تھا لیکن جو موسٹی لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے وہ اس ملک کے غدار ہیں ان لوگوں سے ہم یوم حساب لیں گے